اسلام علیکم تمام دیکھنے والے ویوورز کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے کچھے عام کا مربع بنایا ہے اور یہ میں نے کس طرح بنایا ہے آپ نے میری یہ فل ویڈیو ووچ کرنی ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو کچھے عام لیے اور ان کو دو کے اچھی طرح سے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے کس طرح سے سلائس کی ہیں آپ بھی اسی طرح کر لیں اور ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح کریں اگر آپ کو جس طرح کی شیپ پسند ہے آپ ایسی کر لیں یہ میں نے آم جو ہیں وہ کچھے عام کٹنگ کر لیا اور آدھی پیالی میں نے اس میں چینی کی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس میں ہاف لیمو جو ہے وہ کٹنگ کر کے رکھا ہے وہ میں نے ڈالنا ہے اور باقی میں نے اس میں ایک دھارچینی کا ٹکرا چار لونگ اور دو سباز الائچین ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں دھادر میر چاہ ایڈ کرنی ہے چھوٹا میں نے چائے والا چمچ لیا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک ایڈ کرنا ہے زرتش میں نے لیا تھوڑے سے ان کو میں نے دھوکہ رکھا ہے اور بادام کے چھلکے بھی میں نے ریموف کر دی ہیں کچھ بادام ہے اور کچھ گری جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ پینچ کے قریب بلکل میں نے زردہ رنگ فوڈ کلر لیا ہے چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں میں نے اکڑائی لیا اکڑائی میں میں نے جتنا بھی یہ کٹنگ کر کے رکھے تھے کچھ آم وہ نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنی ہے چولہ میں نیون کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے بلکل آدھا گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا مربع بننے والا ہے اور آپ نے یہ آج اپنے گھر میں مربع ضرور بنا کے ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسا بنا ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے کوئی اس میں اتنے پیسے نہیں لگنے ہیں ہافٹو پیالی جو ہے میں نے اس میں چینیاں بیٹھ کر دیا چولہ نیچے چل رہا ہے اور ہلکی آنچ میں نے کی ہوئی ہے جب تک میں اس میں باقی مسائلے ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں دھارچینی سبز زلائچی اور تین سے چار لونگ جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں کوانٹیٹی کو اسی حساب سے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے اس میں تھوڑا سا جو زردہ رنگ رکھا تھا بلکل پینچ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے زیادہ نہیں ہے آپ نے ایڈ کرنا بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اس کو میں نے میکس کر دینا ہے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر دھام کے رکھنا ہے تاکہ یہ اس میں چینی جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے اور اس میں پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ خوشکونا شروع ہو جائے اور یہ کچھیں آم بھی ہمارے گل جائیں سیزن کے حساب سے جب بھی مارکٹ میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو آپ اس کو بنا کر الگ طریقوں سے ٹرائے کیا کریں کبھی چٹنی بنا لیا ہے کبھی اس کی مربع بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی بنا کر آپ اس کا جوس بنائیں اس کا شربت اتنا مزے کا کیری کا بنتا ہے آپ کچھ بھی بنا کر ٹرائے کرتے رہا کریں اور یہ دیکھیں اب یہ چینی جو ہے اس میں حل ہو گئی ہے اور اتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اور اس ٹیج پہ ابھی چینی سے تار جو بنتی ہے نا ایسے فنگر لگا کے چیک کریں تو وہ نہیں بننا شروع ہوئی تھی اور میں نے اس میں ہاتھ لیمو جو تھا وہ نے چور دیا تھا لیمو سے بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا اور لیمو ڈالنے کی وجہ کیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ جتنی دیر مرضی فج میں رکھیں گے یہ خراب نہیں ہونے والی ہماری چٹنی اس لیے ہم اس میں لیمو ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لی ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے آم جو ہیں وہ اولموسٹ گل چکے ہیں کچھے آم یہ دیکھیں گل گئے ہیں بلکل اور ہم نے اس کو زیادہ نہیں کلانا اوور کک زیادہ نہیں کرنا بس اس ٹیج پہ جو ہے ہم نے اس میں باقی جو مانے سپائسز ہیں ظاہر جی بات ہے ہم تھوڑے بڑے ہیں بچوں کے لیے اگر آپ یہ بناتے تو اس میں آپ دادرمیش کا نا استعمال کریں لیکن اگر بڑے کھاتے ہیں تو پھر آپ تھوڑی سی دادرمیش اس میں ضرور ڈال لیے گا اور باقی میں نے اس میں ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ ڈال دی ہیں ڈرائی فروٹ آپ جتنے پسند کرتے ہیں آپ کے پاس گرمیں اویلیبل ہیں تو آپ ڈال لیں اگر آپ دوسرا دیسی میوہ استعمال کرتے ہیں میں نے زردش ڈال لیے ہیں تو دیسی میں وہاں اگر ڈالتے ہیں تو پھر آپ نے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی اوورکوک نہیں کرنے دینا جب یہ پاک جائے گی چولہ بند کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ بادام اور میوے ڈال لیں تاکہ جو ہیں یہ اس میں پکے نہ اور وہ ٹیسٹ خراب نہ ہو مربع کا یہ دیکھیں ہماری جو مربع ہے کچھی آموں کا وہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور وہ تیار ہو گیا ہے چولہ میں نے بند کر دیا یہ جیسے جیسے مربع تھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہی اس کا ذائقہ میں کہتی ہوں ایسے ہوگا کہ جیسے کیا بتاؤں میں تو اس کو بنا لیا اور کھانے والی ہوں اور یہ آپ نے بھی یہ میری ریسیپی ٹرائے کرنی ہے اور پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے کوئی اس میں اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے کچھ بھی نہیں بس سمپل سے میں نے اس میں چیزیں ڈالنی ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو پتہ کچھ عام کافی آئے ہوئے آپ لائیں بنائیں اور انجوائے کریں ایک فیملی کی طرح آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن سبسکرائب کرنا پڑے گا تک کہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے اللہ حافظ